میں جمال ٹاکو پاکستان عمامی انقلاب مورنٹ پائم کا جیپٹی پریزنٹ بات یہ ہے کہ بجے ایک بات کی سمجھنی آئی کہ لوگ کس طرح بیوکوف اور گھدے ہیں تیسر سالوں سن کو آج تک یہ بات سمجھنی آئی کہ یہ پولٹیشن ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ شیخ رشید کے ساتھ لوگوں نے دھرنا مارا دوسری طرف الطاف سینڈ ٹیلی فون پر واز کرتا ہے تیسری طرف نواز شریف گلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے میرا بازو پکڑو اور میرے ساتھ چلو اور ملوں کو دیکھو تو وہ ریلی نکالتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قوم کس مٹی کی بنی ہوئی ہے تریسر سالوں سے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی تک یہ لوگ ان کے خاندانوں کے خاندان بیڑا غرق کر دیئے ہیں لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ پبلک کیسی ہے؟ یہ پاکستان کی پبلک کیسی ہے؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کب تک یہ گھدے اور بے وکوف اور لوگ کے پتھے بنے رہیں گے ان سٹوپڈ اور بے وکوف اور کیا کہتے ہیں اس کا لالچی اور بے خیرت پولٹیشن کی پیچھے لگ کے اپنا ملک اور قوم کا بیڑا گھر دیئے لوگوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسی قوم میں نے زلیل اور قوم میں نے پوری دنیا میں دیکھی کہ بار بار ڈنگ کھانے کے بعد پھر بھی ڈنگ کھانا چاہتی ہے میں کتنی بار یہ ڈنگ کھانا چاہے گی یہ لوگ کتنی بار یہ آپ لوگ ڈنگ کھانا چاہیں گے ان پولٹیشن کے ذریعے آخر میں سے اتنی بات کہوں گا میں کہ میرا میسج حبل وطن حبل وطنی لوگ کے ساتھ ہے اور حبل وطن کون ہے جو کہ بیورکریسی میں آئیس آئی میں اور آرمی میں جو ہیں اگر وہ واقعی اپنے ملک کو کسی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگ ان پولٹیشن کا خاتمہ کریں ان پولٹیشن کا خاتمہ کریں ورنہ ان لوگ کا بیڑا خرق ہو جائے گا پاکستان ڈوب چکا ہے تباہ ہو گیا ہے اور کتنا ڈوب آنا چاہتے ہیں آپ لوگ پاکستان کو اب تو خیرت کھاؤ اے قوم اب تو خیرت کھاؤ تم نے قائد یعظم کا نام بدنام کر دیا علامہ اقبال کا نام بدنام کر دیا تم نے ہماری جو خاندان کے جو خاندان جو ہیں وہاں پہ اچھے خاندان ان کے نام بدنام کر دیا پاکستان کا نام بدنام کر دیا پاکستان کے پاسپورٹ کا نام بدنام کر دیا ہر چیز کا نام بدنام کر دیا اور کتنا ڈوبنا چاہتے ہو تم لوگ ابھی بھی آنکھیں کھولو ایک قوم آنکھیں کھولو اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جمال ٹاکور آگازم کے ساتھ لگو اور میں آئیس آئیے اور کہنا میں اس کا آرمی کو بولتا ہوں کہ اپنا ملک کی عزت اور وقار بدا بنانے کے لیے صحیح لوگوں کا چناؤ کریں اور ان پولیٹشن کو صافحہ سی سے مٹائیں اس ملک کے وقار کو کھڑا کریں دوبارہ سے bloody damn it I don't understand what the hell is going on behind anyhow اگر آپ نے سمجھ میں آگی بات تو ٹھیک ہے otherwise بہنس کیا کے بین بناتے رو بہنس کیا کے بین بجاتے رو بہنس بہنس ہی رہے گی anyhow thank you very much